ویلکم ٹو دا بیٹر پاکستان جی ناظرین آج ہم موجود ہیں مہان ڈرے میں ہم آپ کو لا ٹیسٹ اپ ڈیٹ دیں گے کہ دو دن یہاں پر ہونے والی بارش کے بعد یہاں پر کیا سکتے حال ہے آج 29 اگرز بروز جمیرات اور کل رات بھی بارش جاری رہی آج صبح سے بھی بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں منہورہ نالا میں کافی طغیانی دیکھنے کو مل رہی ہے اور دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پانی بزار میں بھی داہل ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر مہان ڈرے کا بزار بھی اس وقت بند ہے مزید ہم آپ کو آگے ساری ڈیٹیل بتا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو ہم آپ کو بتاتے چلیں جس میں یہاں پر میں آپ کے لیے بلوک بنا رہا ہوں اب تو پانی جو ہے وہ ایک طرف تو کافی تغیانی کے بعد پھل کے اطراف میں پھیلا ہوئے اور دوسری طرف پانی جو ہے وہ بازار میں بھی داہل ہو چکا ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر شاپس بند کر دی گئی ہیں اور جو دکانیں ذرا نیچے ہیں ان کے اندر بھی بانی داہل ہوا چکا ہے جبکہ ایلا ٹیسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر جہاں کی انتظامیہ نے نوٹیفیکیشن کر دیا ہے کہ مہانڈری کے پھل کو مزید کسی نقصان سے بچنے کے لیے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے تو جو سیاہ آنا چاہ رہے تھے ان کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ مہانڈری کا پھل ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے دریاء جو ہے وہ کافی بپرا ہوا ہے اور دوسری طرف جو دریائے کنارے کے اوپر جیل بن گئی تھی پچھلی دفعہ جو دیس جولائے کو یہاں پر سلاوی ریل آیا تھا پھل بے گیا تھا اور جو جیل بن گئی تھی وہ بھی جو کے اپن نہیں کی گئی تھی اور پانی وہاں پر موجود تھا تو وہاں پر بھی پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے جو بھی مہانڈری کے بزار کے لیے خطرے ناک ثابت ہو سکتی ہے تو جیسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے کہ نالے میں کافی زیادہ تویانی ہے اسی چیز کی پیشے نظر جو ہے مہانڈری پھل کو ٹریفک کے لیے انتظامیاں نے بند کر دیا ہے جو سیاہ آگے موجود ہیں نران کی طرف کافان کی طرف ان کو بھی ہم یہ بتاتے چلیں کہ آپ بھی آج واپسی کا اپنا پروگرام مؤخر کر دیں چونکہ مہانڈری سے گزرنا خطرے ناک ہے پل کو بند کر دیا گیا ہے اور بزار بھی یہاں پر بند ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بزار کے اندر کے مناظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور بارش اس وقت بھی یہاں پر مسلہ دار بارش جاری ہے جیسا جب دیکھ رہے ہیں مہانڈری بزار سارا بند اور پھول بھی ٹریفک کے لیے بند ہے اور جس طرح کا موسم بنا ہوا ہے مزید یہاں پر بارش متوقع ہے اور اگر بارش اسی طرح مسلسل جاری رہتی ہے تو یقینی طور پر نالے میں پانی کی سطح مزید بلند ہونے کا بھی خادشہ ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ صرف یہ ہی نہیں ہے کہ منورہ نالاج یا دریائے کنار کی وجہ سے روڈ یا پل بند کر دیا گیا ہے یہاں پر ایک اور ایشو بھی ہوتا ہے کہ آنویلی کے اندر کیس سلائٹنگ بھی ہوتی ہے اور اکثر اوقات سلائٹنگ کے وجہ سے روڈ بلوکس ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہ آپ لوگوں سے جو سیاہ حضرات ہیں جو جنہوں نے بھی آنا تھا اس طرف تو ان سے یہ درہاز تھے کہ وہ آج موسم کلیر ہونے تک جہے نارانویلی کی طرف نہ آئیں